اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلاة 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 على محمد وآلہ وآلہ وسلم انشاءاللہ آج ہم سورہ المائدہ کے تیر میں اور چود میں رکوع کا مطالعہ کریں گے سب سے پہلے پچھلے ہفتے پڑے گئے دونوں رکوع کا ایک مخصر سا خلاص سب سے پہلی بات جب بنی سائیڈ سے کچھ لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کے احکامات کے خلاف ورزی میں حد سے زیادہ بڑھ گئے تو ان پہ حضرت دعود علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے لانت کی گئے اور نتیجہ تن کچھ لوگ بندر اور کچھ کھنجیر بن گیا ہے ان کے بڑے بڑے گناہوں میں شرک کرنا دین میں موبالگہ آرائی کرنا دنیا داروں کی اتباہ کرنا کافروں سے دوستی رکھنا اور ایک دوسرے کو بری باتوں سے منع نہ کرنا شامل ہے دوسری بات اہل ایمان کی مخالفت میں یہودانہ اور مشرک کرنا طرز عمل کے حامل لوگ پیش پیش رہتے ہیں جبکہ علم دوست اور عرصی رکھنے والے ان سے قریب ہونے کے لیے کوشنا رہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں لا تعداد نعمتوں سے نوادہ ہے اور قانون علیہ کے مطابق ان نعمتوں کے استعمال پہ کوئی پبندی نہیں ہے اگلی بات ہم ہا کی قسمیں کھانے سے پرہیز لازم ہیں اللہ تعالیٰ لغو قسموں پہ مواقضہ نہیں فرماتے لیکن حلفن کہیوی بات جہاں قسم کو توڑنا قانونن اور اخلاقن غلط اسے توڑنے پہ کفر آدھا کرنا لازم آتا ہے آخری بات ہر طرح کا نشاہ چاہے وہ شراب سے ہو دولت کا نشاہ ہو خسن کا ہو طاقت کا ہو حسب نصب کا ہو کسی علم کا ہو یا کسی بھی چیز کا جو آدمی کا ذہن اس طریقے سے موف کر دے کہ وہ برے اور بھلے کی تمیز ہی کھو بیٹھے یہ گندے شیطانی عمال ہیں اور ان سے دور رہنا اہل ایمان پہ لازم ہے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح مفہومات آفرمائیں آئیے متعلیہ قرآن کا آغاز کرتے ہیں سورہ المائدہ رکو نمبر تیرہ اور چودہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تم میں ضرور جانچے گا اللہ تعالیٰ کسی شکار سے جو دسترس میں وہ تمہارے ہاتھوں اور تمہارے نیزوں کے تاکہ معلوم کرے اللہ تعالیٰ کون خوف رکھتا ہے اس کا بندک فاما نیت عدبادہ ذالکہ فالو عذابن علیم تو جو کوئی تعدی کرے اس کے بعد تو اس کے لئے علامناک عذاب ہے پہلے انڈرلائن لفظ سید سید کہتے ہیں شکار کھیلنے کو ہنٹنگ چیز اور گیم آف ہنٹنگ تنالو ہوں پہنچے کین ریچ اٹ ریمہ ہو کن تمہارے نیزے یا تمہاری صداد کار میں تمہاری پہنچ میں پچھلے رکوع کی آخری آیات میں ہر طرح کے نشے ہر طرح کے جوے اور بد پرستی سے منع کیا گیا اور پھر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کے اطاعت پر زور دیا گیا ساتھی یہ بات بھی واضح فرما دی گئی کہ ان احکامات حرمت سے پہلے اگر کسی نے ایسے کام کیے ہیں اور اب اگر وہ ان سے اپنا ہاتھ کھینچ لیتا ہے ایمان لاکر مالے سالے کرتا ہے تقویٰ کرتا ہے اور احسان کی روش اپنا لیتا ہے تو جو ہو گیا تو ہو گیا اور اسی سلسل میں یہ آیت نمبر چورانویں بھی ہے کہ ایسے لوگ یہ نہ سمجھ لیں کہ محض زبانی اقلامی دعوے کرنے سے وہ مقافات عمل سے بچ جائیں گے ان کی جانچ ایسے چیزوں سے کی جائے گی جو بہ آسانی ان کی دسترس میں ہیں لیکن قانون کی روح سے حرام ہے اور ان کی استعمال پہ پابندی ہے اس موقع پہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی بھی دیکھنے والا نام تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو سچے دل کے ساتھ پرانی ربش کو چھوڑ کے صحیح راہ پہ گامزن ہو چکے ہیں اور کون محض دکھانے کے لیے ایسے دعوے کرتے پھر رہے ہیں ظلم اور تعدی کرنے والوں کے لیے ایک علمناک عذاب ہے اے ایمان والو نہ مارو شکار جبکہ تم حالت احرام میں ہو تو جو کوئی مارے اسے تم میں سے امدن تو اس کے جزا اسی کی مثل جو مارا ایک مویشی جس کا فیصلہ کریں گے تم میں سے دو آدھر خجم بالگل کعباتے اور کفارتن تو آم مساکینہ اور عدل و ذالکہ سیامل یزوکہ وبالہ امرہ بطور حدیہ انچایا جائے کعبہ کو یا کفارہ تام مسکین کا یا برابر اس کے روزے تاکہ چکھے وبال اپنے کام کا اور جو کوئی عادہ کرے تو انتقام لے گا اسے اللہ تعالی اللہ تعالی عزت والا انتقام لینے والا ہے زواد صاحب عدل بالے گا پنچایا جائے وبال شامت کانسیکونسز آدھا اہدھا کریں پھر سے وہ یہ کچھ کریں ریپیٹ کریں اب ان حرمتوں کی اور پابندیوں کی ایک مثال حالت ایرام میں شکار کھلنا ہے اگر کسی نے جانتے بوجھتے یہ کام کیا تو اس کی سزا یہ ہے کہ دو صاحب عدل اشخاص اس جانور کی قیمت کا انداتہ لگائیں اور اب اس شخص کو یہ ایک اختیار دیا جاتا ہے کہ اس قیمت سے کوئی مویشی خرید کے بیت اللہ روانہ کرے یا ان پیسوں سے بطور کفارہ مسکینوں کو کھانا کھلائے اور تیسرا اگر اس میں جانور خریدنے کی یا اس کی قیمت کے برابر لوگوں کو کھانا کھلانا کی طاقت نہیں ہے تو فی مسکین ایک روزہ صدقہ فتر کے مسحاب کے لحاظ اس سزا کا مقصد یہ ہے کہ جان بودھ کے خلاف ورزی کرنے والا اپنے غلط کام کی سزا بھکتے اور دوسرے لوگ اس سے عبرت حاصل کریں اس حکم سے پہلے اگر کسی نے ایسا کچھ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسے معاف فرما لیکن یہ حکامات پہنچانے کے بعد اگر پھر کوئی ایسا کام کرتا ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق قرار واقعی سزا پہے وَحِلَّ لَكُمْ سَيْدُ الْبَحْرِ وَتَعَامُهُ مَتَا لَكُمْ وَلِسْسَيَّارَةِ حلال ہے تمہارے لئے بہری شکار اور اس کا کھانا مَتَا تمہارے لئے اور کافلہ والوں کے لئے وَحُرِمَا لَيْكُمْ سَيْدُ الْبَرِ مَا دُمْتُمْ حُرُو اور حرام ہے تم بے بری شکار جب تک تم احرام میں ہو وَتَّقُ اللَّهَ الَّذِيَ الْيَحْتُكْ شَرُونَ تقویٰ کرو اللہ سے جس کی طرف ہی کٹھے کیے جاتے ہو لِسَيَّارَةِ ساتھ چلنے والوں کی جماعت یا ایک ہی مندل کے مسافروں کے لئے فَرْدَ ٹرَيَوْلَرْزَ سَيْدُ الْبَرْ خُشْكِ کا شکار ہنٹنگ آف تی لینڈ ایک وہ جو پانی میں جا کے آپ شکار کرتے ہیں اور دوسرا وہ جو پانی دریاج یا سمندر بزاتے خود باہر پھینک دے اور آپ اسے پکڑ حالتِ ایرام میں دونوں طرح کے بیری شکار حلال ہیں جسے خود بھی کھایا جا سکتا ہے اور آگزتے مسافر بھی اسے کھا سکتے ہیں لیکن حالتِ ایرام میں ہوتے ہوئے خُشکی پہ شکار کھیلنا بنا ہے تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس قبیب کے اطاحت میں رہے ہر طرح کی نافرمانیوں سے اپنا دامن بچھا کے رکھیں اور ہر کسی کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم نے اللہ کے دور پیش ہو کے اپنے ہر ایک عمل کا حساب دینا ہے جَعَلَ اللَّهُ الْقَعْبَةَ الْبَیْتُ الْحَرَامَةِ قِيَامَ لِنَّاسِ معلوم رہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ علم رکھتا ہے جو کچھ اسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کو ہر شے کا علم ہے بیت الْحرَامَ حرمت والا کا سیکرڈ ہاؤس اور حرمت کی انی تفصیلات میں کعوہ شریف بھی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حرمت والا گھر بنایا ہے یہ لوگوں کے لیے قائم رہنے کا باعث ہے اور جو بھی اس میں داخل ہو جاتا ہے امان باتا ہے سورہ عالی عمران آیت نبستان میں میرشات ہے اس میں روشن نشانیاں مقامِ ابراہیم ہے اور جو کوئی اس میں داخل ہو جائے امان میں ہے جس طرح بیت الْحرَامَ کو امن اور لوگوں کی مسئلتوں کو قائم رہنے کا سبب اقرار دیا گیا ہے اسی طرح دیگر خرمتوں میں خرمت والے مہینے حدیعہ کعبہ اور حرم قربانی کے جانور اور وہ جانور جن کے گلوں میں حرم کے علامتی پٹے پڑے ہوئے ہیں شامل ہیں ان حکامات کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر ایک کے پیشے نظر یہ بات رہے کہ اللہ تعالیٰ خالق اور ملک کائنات ہیں انہیں ہر شہ کا بخوبی علم ہے اور نظام کائنات کا کوئی بھی گوشہ نہ تو ان سے چھپا ہوا ہے اور نہ ان کے اختیار سے باہر ہے ظاہر اور غیب کی ہر چیز ان کے ہاتھہ علم میں ہے اللہ تعالیٰ علم رکھتا ہے جو تم دوبدو کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو اب بہتر طرد عمل تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکامات کی پماندی ہر حالت میں کی جائے ہر طرح کی حرمتوں کا احترام کیا جائے اور کسی بھی قسم کی نافرمانی سے بچا جائے اور اگر کوئی کمی یا کتائی ہو جاتی ہے تو فوراں رجوع اللہ ہوا جائے توبہ کی جائے اپنی سمنت کو درست کیا جائے اور حمال سالح انجام دیا جائیں تاکہ ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ ہوئے اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام اپنے بندوں تک پنچانا کی انظامات فرما رکھے اللہ کے پیغامروں کے ذمہ حق بات کو اللہ کے بندوں تک پنچا دینا ہے اب اس پیغام کو قبول کرنا یا قبول نہ کرنا ہر کسی کی اپنی سوابتی دے پیغامروں کے بات پنچا دینے سے لوگوں پہ حجت تمام ہو جاتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی بھی بستی پہ اس فوقتہ کا عذاب نازل نہیں فرماتے جب تک وہاں کے لوگوں تک پیغامر حق نہ پہنچ سورہ قصص آیت نمبر 59 میں ارشاد ہے نہیں علاق کرتا آپ کا رب کسی قریہ کو حتیٰ کہ مبوض فرماد اس کے مرکز میں کرسو تلاوت کرتا ان پر ہماری نشانی وہ نہیں علاق کرتے کسی قریہ کو مگر جب اس کے اہل ظالم بن جاتے اللہ تعالیٰ کو ہمارے ظاہری یعنی شریعت کے لیاسے کیے گئے اور تمام باطنی عمور سب کا مکمل علم ہے قُلَّا جَسْتَوِ الْخَبِيصُ وَتْتَيِّبُوا بلاؤ آجا واقع قَسْرَةُ الْخَبِيصُ کہہ دیں نہیں یقصان خبیص اور طیب اگرچہ بھائے تمہیں قَسْرَةُ خبیص کی فَتَّقُ اللَّهُ يَعُلِي الْعَلْبَابِ اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق خبیص یعنی نقصان دیں خراب اور ناپاک چیزیں طیبات یعنی فائدہ مند اور جو پاک ہیں یہ دونوں مساقی نہیں ہیں خبیص میں وہ ساری چیزیں شامل ہیں جنہیں حرام ذرائع سے حاصل کیا جائے دونوں کے اپنے اپنے اثرات ہیں طیب چیز پاکیزہ خون پاکیزہ خیالات پاکیزہ جذبات اور پاکیزہ آدھتوں کا باعث بنتی ہے جبکہ خبیص کے اثرات خباست اور ذرہ رسانے کا باعث بنتی ہے اب اس حقیقت کو جان کے خبیص چیزوں سے خواہ اور ان کا تلق کھانے پینے سے ہو معاشیات سے ہو اخلاقیات سے ہو یا معاشیات سے اپنا دامن بچا کر رکھنا لازم ہے اور ایسا کرنے والے عللالباب کی صفح میں شامل ہو جاتے ہیں اور کامجابی کے ساتھ اپنی منطل پالت ہے اگر تم پوچھو گے ان کے بارے جس وقت نازل ہو رہا ہے القرآن سامنے کر دی جائیں گے تمہارے ہیں ما فرما دیا اللہ تعالی ان سے اور اللہ تعالی مغفرت فرمانے والا حلیم ہے سوال کیے ایسے ایک قوم نے تم سے قبر پھر وہ ہو گئے ان کا کفر کرنے والا بعض باتیں قبل از وقت اور راز ہوتے ہیں اگر وہ باتیں کسی کے پوچھنے پر کھول کر بیان کر دی جائیں تو این ممکن ہے کہ وہ اس کی طبیعت پر بھاری گتلیں بہتر طرز عمل یہ ہے کہ قرآن کریم کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط بنایا جائے اس کو صحیح طور پر سمجھا جائے اور اسے اپنی زندگی میں نافذ کیا جائے قرآن کریم کے ساتھ تعلق مضبوط ہونے کی بدولت آہستہ آہستہ اس کی پڑتیں کھلتی جائیں گی اور وہ باتیں بھی واضح ہو جائیں گی جو پہلے ہماری سمجھ میں نہیں آتے بہرحال جو ہو گیا جو ہو گیا آگے کی فکر لازم ہے اور ضرورتی سامر کی ہے کہ اپنے طرز عمل کو قرآن کریم کے مطابق بہتر سے بہتر بنایا جائے کیونکہ اس سے پہلے بھی کچھ لوگوں نے جلد بازی کا مظاہرہ کیا اور جب ان کے پوچھنے کی بدالت ان پہ وہ حقیقتیں افشاک کر دی گئیں تو وہ ان کا حق بجاہ نہ لے سکے اور انہوں نے اس کا کفر کی ماجل اللہ بحیرتم ولا صحاباتم ولا وسیلتم ولا حامن نہیں کیا اللہ تعالیٰ ان کو بحیرہ نہ صحابہ نہ وسیلہ اور نہ حام ولیکن اللہ دینا کافر یفترنا علی اللہ القاذب لیکن جو کفر کرتے ہیں افترہ کرتے ہیں اللہ پر قاذب وَاَكْسَرُهُمْ لَایَا كَرْهُمْ اور انہوں سے اکثر عقل والے نہیں ہیں بحیرہ ازاد کردہ اونٹنے اور بعض کو اس سے میننگ لیا جاتا ہے کہ کان پھاڑ کے ازاد چھوڑ دی جانے والے جانوار سائبہ کسی خاص کام یا کوئی خاص شرط پور کرنے کی وجہ سے ازاد چھوڑا ہوا نر جانوار اور غیر اللہ کے خاطر ازاد چھوڑا ہو جائے وہ بھی اسی کٹیگری میں آ جاتا ہے وسیلہ ازاد کردہ وہ مادہ جس سے لگاتار مادائیں ہی جنم لے رہے ہیں یہ بھی کہہ سکتے ہیں غیر اللہ کے نام پہ ازاد چھوڑی گئی مادہ آمین گرم جوش وہ نر جس ایک مقصود آزاد میں جفتی کے بعد آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے جسے عرفیام میں سانڈ بھی کہا جاتا ہے اب یہ آیت مبارکہ بھی حرمتوں سے متعلق ہیں بہیرہ سائبہ وسیلہ اور حام کی مختلف تفصیلات تفسیر کی کتابوں میں بیان ہوئی ہیں بنیادی بات یہ ہے کہ کسی چیز کو بزاتے خود حلال یا حرام قرار دینے کا اختیار کسی کے پاس نہیں یہ اختیار صرف اللہ تعالیٰ اور اس کا بیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس لیے کسی کو یہ اختیار نہیں کہ اپنی مرضی کے مطابق جس چیز کو چاہے حلال اور جس چیز کو چاہے حرام قرار دیں ایسا کرنا گویا اللہ تعالیٰ پر اپنی طرف سے گھنڑ کے جھوٹ پاندھنا ہے اور ایسا کام کرنے والا مجھے سریعتوں لوگوں کی ہے جو عقل سے کام نہیں لیتے پوریا نام آیت نمبر 143 اور 144 میں ہے کہ آٹھ جوڑے بیڑ میں سے دو بکری میں سے دو کہتے ہیں کیا اس نے آرام فرمائے ہیں دونوں نار یا دونوں مادہ یا وہ جس پہ مشتمل ہیں آرہام ان دونوں مادہوں کے بتاؤ مجھے علمن اگر تم سچے اور اونٹ سے دو اور گائے سے دو کیا اس نے آرام فرمائے ہیں دونوں نار یا دونوں مادہیں یا جس پہ مشتمل ہیں آرہام دونوں مادہوں کے یا تم شاہد ہو جب یہ وسیعت کی اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑا ظالم قوم جو افترا کرے اللہ تعالیٰ پہ جھوٹا تاکہ بٹکائے لوگوں کو بغیر کسی لم پہ شک اللہ تعالیٰ نہیں ادائی فرماتا کسی ظالم قوم اور جب کہا رہا تھا ان سے کہ آؤ اس کی طرف جو نازل فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے اور رسول کی طرف آؤ وہ کہتے ہیں ہمارا حساب جس پہ پایا ہم نے اپنے آبا وجدار کیا اگر ان کے آبا نہ وہ علم رکھتے ہوں کسی شئے کا اور نہ وہ ہدایت جافتہ ہوں خس پہنو ہم اصحاب کے مطابق ہیں ہماری موجودہ حالت اسی کے مطابق ہیں اور اکاونٹ اور ورشن وجدنا ہم نے پایا جب لوگوں کی توجہ حلال اور حرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے نازل کیے ہوئے یعنی قرآن کریم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے دلائی جاتی ہے تو وہ ادھر متوجہ نہیں ہوتے اور جواب اپنے اباو اجداد کی قائم کیوئی رسوم اور قدروں کا حوالہ دیتے ہیں اباو اجداد کے اندھی تقلیت کرنے والے یہ بھی نہیں سوچتے کہ جب ان کے اباو اجداد نہ تو دین حق سے واقف تھے اور نہ ہی سنتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل پیرا تھے تو یہ ان کے تو یہ ان کو کیسے اپنے رہنمات تسلیم کیے ہوئے ہیں سورہ شعرہ آیت نمبر چوہتر میں ارشاد آتا ہے وہ بولے ہم نے پایا اپنے ابا کو ایسا ہی کرتے ہوئے اباو اجداد کی اندھی تقلید کسی علمیہ سے کم نہیں ہے اور بدقسمتی سے یہ آج بھی ہمارے معاشرے میں عام تر حالانکہ اس دنیا میں آنے سے پہلے یہ بات ہر نفس پہ واضح کر دی گئی سورہ عراف آیت نمبر ایک سو بہتر اور ایک سو تہتر ارشاد ہے جب اخذ کیا تمہارے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی ذریعت کو اور شاید کیا انہیں خود ان پہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں بولے کیوں نہیں ہم نے مشاہدہ کر لیا کہیں تم یہ کہنے لگو جومل کیا مانگو ہم تو تھے اس بارے میں گافل یا تم کہو کہ شرک کیا تھا ہمارے اباو اجداد نے ہم سے پہلے اور ہم ان کی ذریعت سن کے بعد تو کیا آپ ہمیں حلاق کریں گے اس وجہ سے جو فیل کیا باطل پرستوں نے اس دنیا میں آنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں اور اپنے رسولوں کے ذریعے یہ بات لوگوں تک پنچھائیں کتنے اچھا کہ اگر ہم اپنے ابائی ترزوں کو قرآن کریم اور سنتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں ان کا جائزہ لیں اور جو چیز بھی ان کے خلاف ہے اس سے فوراں ترکہ اے ایمان والو تم پر ہے تمہارا اپنا آپ نہیں بگاڑ سکتا تمہارا کوئی بٹکا ہوا جب تم خود ہدایت پہ ہو اللہ تعالیٰ کی طرف مریاجت ہے تم سب کی پس بتلا دے گا پس بتلا دے گا تمہیں جو عمل تم کرتے رہے ہر کسی نے اپنا حساب خود دینا اور ہر کوئی اپنے عمال کا خود ذمہ دار جو کوچھ اباؤ اجداد نے کیا وہ خود اس کے ذمہ دار اور جو ہم کریں گے اس کا حساب ہمیں ہی دے بس اے ایمان والو یہ جان لو کہ سب سے پہلے تمہارے اوپر تمہاری اپنی جان کی فکر لازم ہے اور اگر تم خود ہدایت پہ ہو تو کسی دوسرے کی گمراہی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا خواہ تمہارے اپنے گھر والے ہوں یا ککری بیرشتے دار ہر ایک کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے وہ ہر ایک کو اس کے عمال کے وارے میں آقاں فرما دے گا جو وہ زندگی بھرکتا ہے سورہ زمر آیت نمبر ساتھ میں ارشاد ہے اگر تم ناشکری کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ تم سے غنی ہے نہیں اراضی اپنے بندوں کی ناشکری پہ اور اگر تم شکر گزاری کرو تو وہ تم سے راضی ہوتا ہے نہیں بوجھ اٹھاتا کوئی بوجھ اٹھانے والا بوجھ کسی دوسرے کا پھر اپنے رب کی طرف تمہاری مراجت ہے بتلا دیتا ہے تمہیں جو عمل تم کرتے رہے بے شک وہ با علم ہے سینوں کی ذات سے اے ایمان والاو شہادت ہو تمہارے ماں بین جب آنے لگے تم میں سے کسی کو موت بوقت وسیعت دو صاحب عدل تم میں سے اور آخرانے من غائركم انان تم زراتم فی الارضے ما صاحباتكم مصیبت الموت یا دو دوسرے تمہارے اگیار سے اگر تم سفر کر رہے زمین میں اور آ پڑے تم پہ مصیبت موت حرمت کی ایک اور قسم شہادت ہے اور یہ شہادت بھی ایک امانت کی طرح ہے اس میں سے کچھ چھپانا یا غلط بیانی کرنا حرام ہے امان والوں پر موت سے پہلے پہلے وسیعت کر دینا لازم قرار دیا گیا ہے وسیعت وراست سے الگ ہے اور وراست کے احکامات اللہ تعالیٰ نے ہنتائی تفصیل کے ساتھ سورہ نسا میں بیان فرماتی ہے بوقت وسیعت دو صاحب عدل گواہوں کی موجودگی لازم ہے اور یہ گواہ ازاد ہوں اپنی قوم سے ہوں یا کسی دوسری قوم سے یا خواہ دوسرے غیر دین سے بھی ہوں یا مقیم نہ ہوں بلکہ کئی سفر بھی ہوں آیت جاری ہے تحبِ سُونَحْمَامِمْ بَادِتْ صَلَاةِ فَاجُكْسِ مَانَيْ بِاللَّهِ اِنِرْتَبْتَو تو روک لو دونوں کو بادت صلات تو دونوں قسم کھائیں اللہ تعالیٰ کی اگر تمہیں کوئی الجن ہو لَا نَشْتَرَ بَحِي سَامَنَا وَلَا قَانَزَا قُرْبَا وَلَا نَكْتُمَا شَحَادَتْ اللَّهِ اِنَّا اِذَا اللَّهِ مِنَا نہیں لیں گے ہم اس کے عوض کوئی قیمت اگرچہ کوئی قرابت مند ہو اور نام چھپاتے ہیں شاید اللہ تعالیٰ کی بے شک تب ہم ضرور ہوئے گناہگاروں سے تحبِ سُونَحْمَا ٹھہرالو دونوں کو دیٹین بوت آف تیم اور تب تم ریپ سے بنا تمہیں ادمجگینی ہو تمہیں کوئی شک و شبہ جو ارانساڑا الْعَاسِمِن یہ جمع کا سیغہ ہے گناہگار جب گواہان وسیعت کے بارے میں اپنی گواہی پیش کریں اور ان کے بیان کی صداقت پر کسی قسم کا شبہ گزرے تو ان دونوں گواہوں کو روک لیا جائے اور وہ اللہ کی قسم دیں کہ ان کے پیش نظر کسی بھی طرح کا ذاتی مفاد نہیں ہے اور نہ ہی وہ شہاد سے کچھ چھپا رہے ہیں چاہے اس کی گواہی چاہے ان کی گواہی کی وجہ سے ان کے کسی قریب بھی رشتے دار کو ہی کوئی نقصان کی ہونا پاکتا ہے اور اگر وہ اس گواہی سے کچھ چھپائیں یا غلط بیانی کریں تو وہ گناہگار ہے فَنُوْسِرَا عَلَىٰ أَنْنَحْمَسْتَحَقَّ قَاسْمًا پس اگر پتا چلے تک ہوئے ہیں گناہ کے وَآخِرَانِ جَكُو مَانِ مَقَا مَا هُمَا مِنَ الَّذِينَ اَسْتَحَقَّ عَلَىٰمُ الْأَوْلَيَانِ تو کوئی اور دو کھڑے ہوں ان کی جگہ ان میں سے جن کا حق بنتا ہے ان کے دو ولی وَجُقْسِ مَانِ بِاللَّهِ لَا شَحَادَاتُنَا حَقُّ مِن شَحَادَاتِهِمَا وَمَا تَدَيْنَا تو دونوں قسم ہیں اللہ کی کہ ہماری شہادت زیادہ حق ہے ان دونوں کی شہادت سے نہیں ہم نے تعدی کی بے شک تب ہم ضرور ہوئے ظالم ہوں میں سے اُسِرہ رگ پھڑ کی وہ خبر مل گئے اُسِرہ اُسِرہ بنیادی طور پر کسی خفی چیز کا معلوم ہو جائیں اُسِرہ 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 اگر پہلے دو گوہوں کی شہادت کے متعلق کسی طرح سے یہ بات معلوم ہو جائے کہ وہ غلط بیانی کر کے گناہ کے مرتقب ہوئے ہیں تو جن لوگوں کی انہوں نے حق تلفی کرنا چاہی تھی ان میں سے دو اشخاص جو رشتے کے لحاظ سے مرنے والے کے زیادہ قریبی ہیں شہادت کے لئے کھڑے ہو جائیں اور یہ گواہان اس بات کی قسم کھائیں کہ ان کی شہادت پہلے والے دونوں گوہوں سے زیادہ حق پر مبنی ہے اور نہ ہی تو ان کی نیت کسی کی حق تلفی کی ہے اور نہ ہی کسی قسم کی زیادہ اور اگر وہ کچھ ایسا کریں تو پھر وہ ظلم کے مرتقب ہوئے ہیں یہ زیادہ نزدیک ہے کہ وہ دین شہادت کما حق کا ہو یا انہیں خوف رہے کہ رد ہو جائیں گی ان کی قسمیں بعد ان کی قسموں کے تقوہ کرو اللہ سے اور سنو کہتے ہیں گوھر سے سنو اللہ تعالی نہیں ہدایت فرماتا قوم فاسقین کو ادنا زیادہ نزدیک زیادہ قریب تو ردہ رد کر دی جائیں گے دور کر دی جائیں گے but they refuted اب اس طریقہ اکار سے اس بات کے کبھی امکانات ہیں کہ گواہم اپنے شہادت کما حق کا ہو دین گے اور ان کے پیشے نظر یہ بات رہے گی کہ اگر انہوں نے کسی طرح کی غلط بیانی کی تو ان کے شہادت بورا سا کے شہادت کی وجہ سے رد ہو جائے گی جو ایک طرف ان کے لئے سبقی کا باعث بنے گا اور دوسری طرف اللہ کے قانون کے مطابق ان کے لئے سزا کا موجب ہو جائے جانتے بوچھتے اللہ تعالیٰ کی حکاماتیں خلاف کر خلافردی کرنے والے فاسق کہلاتے ہیں اور ایسے لوگ کبھی ہدایت نہیں پاتے ہیں احسن طرز یہ ہے کہ زندگی کے تمام عمور میں اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے فرامین کو ہمیشہ پیش نظر رکھا جائے مکمل یقین اور ذوق اور شوق کے ساتھ ان پر عمل درامند کیا جائے اور ہر طرح کی معصیت سے اپنا اندامن بچا کے رکھا جائے پہ مقصد سا خلاصہ ان دون رکود ہیں اہل ایمان پر اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے مقرر کردہ حرمتوں کا احترام لازم ہے زبان سے اقرار کا عملی ثبوت دینا لازم ہے بعض اوقات اہل ایمان کو ان چیزوں میں پرکھا جائے گا تاکہ یہ بات کھل کر سامنے آ جائے کہ کون اپنے قول و قرار کا سچا ہے اور کون محض اللہ تعالیٰ تاکہ علاوہ حالت احرام میں حرام قرار دی چیزوں سے بچنا بھی لازم ہے ان پابندوں کا مقصد یہ ہے کہ ہر لحظہ یہ خیال دامن گیر رہے کہ ہم ہر وقت اپنے خالق اور مال کے اقیقے کی نگاہ میں ہیں اور ہمارا کوئی بھی قول اور کوئی بھی فیل ان سے چھوپا ہوا نہیں ہے حلال یا حرام قرار دینے کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ اور اس کا بیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کسی شخص کو یہ اختیار اصل نہیں وہ اپنے مفاد کی خاطر کسی چیز کو حلال یا حرام قرار دے اور اسے اللہ کی طرف منصوب کریں حرمتوں کے بیان میں شہادت کی حرمت میں بیان فرمائی کری ہے کیونکہ کسی کے بعد شہادت کی جو حصیت ہے وہ بھی ایک امانت کی طرح ہے تو جس طرح سے امانت میں خیانت جائز نہیں ہے اسی طرح شہادت کو چھپانا یا اس میں کو تبدیلی کرنا بھی جائز نہیں ہے حق صرف وہ ہے جس کا ثبوت قرآن کریم اور سنتِ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود ہے اباؤ اجداد کا عقائد اور رسم اور رواد حق پر ہونے کے دلیل نہیں ہو سکتے کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان اباؤ اجداد کے پاس نہ تو کوئی علم تھا اور نہ وہ ہدایت جافت تھا ہر کوئی اپنے عمال کا خود جواب دے ہیں ہم سب نے اپنے اپنے عمال کا حساب دینا ہے اور ہمارے اباؤ اجداد نے اپنے عمال کا اور ہم نے سب سے پہلے اپنی زندگی کو قرآن کریم اور سنتِ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ڈھالنا ہے اور اس کے بعد اپنے پیاروں کو بھی اسی راہ کی ترقیب دینا ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح مفہومتہ فرمائیں اور ہم اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرتِ تجبہ کے مطابق عمل کرنے کی رفیق دیں صدق اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد وآلہ وسلم محمد وآلہ وسلم محمد وآلہ موسیقی